ہمارے ساتھ ہمارے ورشت صحیح ہوگی راجیف رنج نیوز روم سے جوڑ گئے راجیف کس طریقے سے سمجھا جائے کیا نریندر موڈی یہ کہنا چاہ رہے کہ انہیں جان کا خطرہ ہے یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ نتیش کمار کے لاپرواہی کی وجہ سے ان کو جان کا خطرہ ہے دیکھیں یہ جرور ہے کہ نتیش کمار نے جس طرح سے راجگیر میں جا کر بندھماکوں کے بعد جا کر نریندر موڈی کو جواب دیا تھا جس انداج میں جس طریقے سے جواب دیا تھا نریندر موڈی کو ویسی کھری کھوٹی شاید ہی کسی نیتا نے کبھی سنائی ہو خاص طور سے تب جب سترہ سالوں سے بی جے پی اور جی لی یو کا گڑ بندن چلا رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ نریندر موڈی بار بار اگر وہ چھتیس گھڑ میں جا کر بیہار کا جکر کر رہے ہیں پٹنا کا جکر کر رہے ہیں تو نشط طور پر بیہار ان کے دماغ میں کہنے کہیں دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو رڑنیتی بنائی ہے بی جے پی نے یا نریندر موڈی نے اس میں بیہار ان کے قیند میں ہے اور بار بار وہ اس کا جکر کر رہے ہیں دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نتیش کمار لاپروہ مکہ منتری ہیں سمویدن ہین مکہ منتری ہیں اگر ان کی ریلی کو لے کر وہ چنتیت رہتے ہیں اگر وہ لاپروہی نہیں بڑھ رہتے تو ساید پٹنا میں ایسے بلاسٹ نہیں ہوتے اور ان کی ریلی میں اتنے لوگ کی جان نہیں جاتی یہ بتانا چاہ رہے تھے دوسری طرف وہ کئی نہ کئی نتیش کمار پر رانجتک طور پر جس طرح سے نتیش کمار نے ان کو جواب دیا ہے وہ جواب بھی خود دینا چاہتے تھے اور پہلی بار نریند مودی نے یاد رکھی ہے پہلی بار کہا ہے کہ ان کو مارنے کی ساجش تھے اور اس کے ساتھ یہ نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ سمویدن شیل سرکار کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے اس کے لیے انہوں نے 36 گڑ کا اداعران لیا اور سمویدن شیل سرکار کس طریقے سے اداعران لیا اس کے لیے پٹنا بلاسٹ کا اداعران دیتے میں انہوں نے نتیش کا نام لیا دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب انٹیلیجنس پٹنا بلاسٹ کے سمیں ڈی جے پی کی یہی لوگ جب یہ آروپ لگاتے تھے کہ نتیش کمار سرکار کو انٹیلیجنس انپوٹ تھا اور اس کے بعد بھی وہاں پر سرکشہ کے بیابک انتظام نہیں کیے گئے تو جی ڈی ایو کے نتا اس دوران یہ کہتے تھے کہ رمن سنگھ سرکار کو بھی انٹیلیجنس انپوٹ تھا کانگریس نیتاؤں کی حتیہ کے بارے میں کانگریس نیتاؤں پر حملے کے بارے میں نکسلیوں کے اور رمن سرکار نے انٹیلیجنس انپوٹ ہونے کے بعد کانگریس نیتاؤں کی سرکشہ رمن سرکار نہیں کر سکی آج وہی بات جا کر کے اس کو دوسرے طریقے سے نرین موڈی نے رکھا کہ سمیدن سیل ہے مکہ منتری گھڑنا گھڑ جانے کے بعد رمن سنگھ تو گھائلوں کے گھر گئے مرتکوں کے گھر گئے لیکن نتیش کمار کہیں نہیں گئے وہ یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں 36 گھر سے وہ بیہار کی جنتہ کو دراصل سمبودیت کر رہے تھے بھی نہیں تھا جی اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں راجیے وے ایک بار پھر سے درشکوں کو نرین موڈی کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے صاف طور سے کہا کہ اس طریقے سے پٹنا میں ان کو جان سے ماننے کی سازش رچ گئی تھی ابھی ایک پسنے نے بھار کی ایک کرتا پاتی ہندوستان کی چاہت کی بہت بڑی راجی ریلی تھی آساند راجیوں نے سملا بولا ایک کے بعد ایک بم بھڑا کے ہوئے منس کو اڑا دے میں کی سازش ہوئی باہت کھا کے نیتاں کو موت کے دھانتار میں کی سازش ہوئی ہمارے سملا بولا راجیب لگاتار ہمارے ساتھ چڑھو ہے راجیب ظاہر طور پر ناریندر موڈی جس طریقے کے وقت ہے لاکھوں کی بھیڑ انہیں سننے کیلئے ایک اٹھا ہوتی ہے لیکن ووٹ میں کس طریقے سے وہ انکیش کر پاتے ہیں جس طریقے سے پٹنا بلاس کا نام لے کے اور اس طرح کا بیان دیکھیں کیا موڈی ووٹ کو انکیش اس پورے جو واقع پٹنا میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بار بار مجھے لگتا ہے کہ جب بھی رہلیاں ہوں گی بار بار وہ اس بات کا جکر کریں گے کہ پٹنا میں اور ویسے بھی بی جے پی ان کی سرکشہ کو لے کر کے آپ نے دیکھا کہ پٹنا بلاس ہونے کے ترن بات کانگریس کے ماف کیجئے بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ یہ کہنے لگے تھے کہ نریند موڈی کو جان سے مارنے کی ساجش تھی ایسی آشنکہ تھی ساری باتیں کہنے لگی اور ابھی کلی بی جے پی نے بڑے پہمانے پر یہ مانگ کی ہے کہ نریند موڈی کو پردان منتری جیسی سرکشہ دی جائے حالانکہ ان سرکار نے اس کو بنا کر دیا ہے نریند موڈی کی سرکشہ کو بہت زیادہ پڑھا دیا گیا ہے اگر دیش میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سرکشہ والے مکہ منتری کے طور پر نریند موڈی اس وقت ہیں جب سے وہ پردان منتری پت کے امیدوار ہوئے ہیں بی جے پی کے لیکن باوجود اس کے نریند موڈی بار بار اس حملے کا جکر کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے استی کلر شیاطرہ یا بی جے پی جس طرح سے استی کلر شیاطرہ بیہار میں نکال رہی ہے اور اس کے علاوہ نریند موڈی خود جو مارے جائے لوگ تھے ان کے پریجنوں سے ملنے خود جس طریقے سے پہنچے اپنی ریلیوں میں جس طریقے سے جکر کر رہے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ اس گھٹنا سے وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نتیش کمار کو بیہار کے بھیتر بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نتیش کمار کا سوشاسن بی جے پی کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا